نمسکار سواغت ہے آپ سب کا ہمارے خاص کارکم ترکش میں میں ہوں کفیم سچان ترکش میں آج ہم بات کریں گے کینڈری منتری چودری ورنگر سنگی سے بھومی بل بھوم ادھیا دیش کو لے کر جس طریقے کی راجنیت اور عارو پر تیروب چلنا ہے ایسا لگتا ہے کہ اب تک کی سب سے بڑی راجنیتک لڑائی ستہ دھاری دل اور ورودھی دلوں کے بیچ میں ہیں اس مدیو کو لے کر کیوں اتنی زیادہ تیک ہی بیانوازی ہو رہی ہے دیکھئے ایک تو یہ جو بل ہم لے کے آئے ہیں بھومی ادھیا گرین پیشن شودن کا یہ دیش کی سب سے بڑی آبادی کو پربھاوت کرتا ہے آج بھی 68 پرتیشت لوگ گاؤں میں ہیں اور زیادہ تر کھیتی باڑی ہی ان کا کاروبار ہے اور جو بھی جیسے آپ نے کہا کہ راجنیتک کیوں ہو رہی ہے یا وپکش کے لوگ راجنیتک کیوں کر رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں 68 پرتیشت آبادی ہوگی وہاں کوئی نہ کوئی اس کو راجنیتک روپ دے کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے لیکن یہ بات اگر سمجھ آ جائے دیش کے راجنیتک نیتاؤں کو اور دلوں کو کہ دیش ہت اور کسان ہت الگ الگ نہیں ہو سکتے اگر کسان ہت کو ہم سرکشت رکھیں تو دیش ہت سرکشت رہے گا اور ہم نے جو بھی کیا ہے جو بھی پراودھان کیے ہیں جس میں چنشودھن کیا گیا ہے وہ صرف اسی بات کو لے کے ہیں کہ وقاس کی جو پرکریہ ہے اس میں کہیں بادہ نہ ہو اور بادہ ہو تو اس کو دور کیا جائے اور جہاں تک کسان کے ہتوں کی بات ہے کیونکہ بھومی سے جتنا پریم کسان کو ہے شاید اس کو اپنے بچوں سے اتنا پریم نہیں ہوگا تو ہم اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے ہتوں پہ بھی کوئی آگھات نہ پہنچے اور ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اگر کنی کارنوں سے اس کی بھومی کا آدھی گرین ہوتا بھی ہے تو اس کو پنرستھاپنا پنرواس اور اس کے ساتھ جو کمپنسیشن کی بات ہے معاوضے کی بات ہے وہ بھی بازار بھاؤ کا ہونا چاہیے لیکن چودری صاحب 2013 مجھے اچھی طرح یاد ہے 39 اگست جب لوگصبہ سے یہ پاریس ہوا تھا چار ستمبر 2013 جب راجصبہ نے اسے پاس کیا دونوں ہی صدنوں میں ایک طریقے صرف صرف سمت کے ساتھ اور ویروت کی گرم میں بات کروں محض ایک ویروت میں ووٹ پڑھا تھا شاید راجصبہ میں اور انیس ویروت میں مت پڑھے تھے راجصبہ میں اور ایک لوگصبہ میں اس وقت میں ایسا لگا تھا کہ تمام دل جو تمام پرافدہان ہیں اس کو لے کر صحیح ہیں سجک تھے انہوں نے سنشودھن کرائے اور ایک ایسا بل جس پر ایک عام رائے بنی اس کو بدلنے کی ضرورت دو سال کے اندر کیوں پڑھ رہی ہے دیکھئے اگر اس بات کو آپ اس بات کی تلنا میں یہ اس سے کروں کہ جب دیش کا سمویدھان بنا بابا بھیم راو امبیٹ کر جی کی نگرانی میں تو اس سمویدھان کی سندر اچنا میں پورا دیش کی سہمتی تھی کوئی ڈیسنٹ نہیں تھا اور سمیہ کے ساتھ ساتھ اب اس میں سو سے زیادہ سنشودھن ہوئے ہیں اور یہ پرکرتی کا نیم ہے آپ آج کچھ سوچتے ہیں کل کوئی ستھی آتی ہے تو اس ستھی سے نپٹنے کے لیے سنشودھن نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے آپ یہ کہیں کہ اس سمیہ سارا وپکش بھی اور ٹریزری بینچز نے مل کے ایسا کیا تھا صحیح بات ہے ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو اور آج بھی ہم یہ کہہ دیں کہ اس بل کے اندر جو سنشودھن ہو وہ بہتری کے لیے ہو امپروائزیشن کے لیے ہو کسان کے ہت کو سرکشت رکھتے ہوئے ہو دیش کی پرگتی کو ایک کنٹینیوٹی ہو پرگتی میں ان چیزوں کا ہی محتو ہے اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو لیکن دوہزار تیرے میں اگر تمہ پکشی دل اس بل کے ساتھ کھڑے تھے تو دوہزار پندرہ میں آپ کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہیں میں نے بتا دیا آپ کو کہ سرکار جو ہے یہ کسان ویرودی دیکھ رہی ہے سرکار کورپیٹ کا فائدہ کرانے کے لیے سنشودھن کرانا چاہ رہے ہیں دیکھئے سرکار اگر آپ صحیح مانے اور وہ بھی ویپکشی جو صدت سے ہیں وہ بھی ان بات کو احساس کریں پردھان منتری جی نے بھی صدن کے پٹل پر صدن میں یہ کہا ہے کہ ہم کسان کی بھومی کسی گیر سرکاری کو نہیں دیں گے یہ نشجت کر کے کسان کو سوچنا چاہیے اور میں نے بھی یہ بات سپشٹ کی ہے کہ یہ سوچ یعنی یہ تو کچھ بھی نہیں جہاں تک ہمارے خلاف پرچار کیا گیا اس کی تو سیما سب سیما اعلان دی یعنی ہم میں تو گاؤں کا ہوں گاؤں میں جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ سنا ایسا بل آ رہا ہے جو پاس ہوتے ہی سب زمینے کسانوں کی سرکاری ہو جائیں گی یعنی اس طرح کا پرچار کرنا یہ دیکھئے سوہ تنترتہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی طریقے کی بات کریں اور اس سے دیش کا اہت ہو یا کسان کا اہت ہو یہ یہ منوورتی ہمیں ڈیموکریسی کا مچور ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم راشتے ہت کے مددوں پہ ایک عام سہمتی بنائیں کیوں ہم نے عام سہمتی بنائی انشورنس بل پہ وہی کانگریس ہے وہ اس میں تو کہا گیا ہمارا بل تھا اس لئے ہم سپورٹ کریں گے آج جو بل دو ہزار تیرہ کا کیا یہ ان کا نہیں ہے جو انہوں نے ایکٹ بنایا اس میں پھر ویروہ دہ بھاس کیوں کول بل پہ کچھ پارٹیوں کو چھوڑ کے سارا کول بل کے پکش میں کھڑا رہا کیونکہ ایک ایسی ایسے چیز کا پردہ اٹھا کہ جس سے لگا کہ ہاں یہ جو ہوا ہے بلکل ٹھیک ہوا ہے دو لاکھ کروڑ روپیہ آکشن سے صرف چالیس بیالے اس مائنز کو آکشن کر کے اگر دیش کو ملتا ہے اور وہ سارے کا سارا پیسہ ان راج سرکاروں کو جاتا ہے جن کے یہاں یہ کوئلہ اپلد ہے کیونکہ اس مائنز اور منرل بل پہ کیوں سہمتی بنی تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے مائن منرلز پہ زیادہ ووٹ پروعاویت نہیں کرتی ہو یہ ووٹ کی راج نیتی ہے اور کیا ہے لیکن بیپکشت کہتا ہے کہ سنسد جو ہے وہ سبھی راجوں کو اور سبھی ورگوں کا پردید کرتا ہے اور ایسے میں سنسد مگر تمام پارٹیاں کسی ایک بات کو لے کر سرکار کے خلاف کھڑی ہیں تو سرکار کو اپنے زد پر نہ رہ کر پنر ویچار کرنا چاہیے کیا سرکار پنر ویچار کریں میں تو بالکل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو وہ ہمارے کو سیکھ دے رہے ہیں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اچھے سجاؤں ہیں لے کے آئیے کوئی کسان سنگٹن پہ کسی پہ اچھے سجاؤں ہیں لے کے آئیے آپ ایک راج نیتک طور پہ کوئی کسان کے حط میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ان کو ہمارے کو لیکن صرف اس لیے یعنی کانگریس نے یہ ایک تیہ کر لیا کہ کسی بھی ستھی میں دو ہزار تیرہ کے بل پہ کوئی چینج نہیں ہونا چاہیے کوئی پراؤدھان اس کا چنشودت نہیں ہونا چاہیے اگر یہ مائنڈ سیٹ ہمارا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سو تیس سال پرانی ایک راج نیتک پارٹی کا اس طریقے سے سوچ تو بہت ہی میں یہ کہتا ہوں کہ اس سوچ سے تو ان کی امیچورٹی جھلکتی ہے چھوڑی صاحب میں ایک ہی کر کے اب میں ان تمام پوائنٹس پر آؤں گا اس بل کے جن کو لے کر سرکار پر آروپ لگ رہے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ باری باری سے ان کا جواب دے اور بتائیں عام جنتہ کہ اصل میں سرکار کا رکھ ہے کیا پہلا جو مسئلہ ہے جس کو لے کر سب سے زیادہ آروپ ہیں وہ ہے کسانوں کی سہمت یعنی کنسنٹ کو لے کر کہا یہ جا رہا ہے کہ جو دوہزار تیرہ کا قانون تھا اس میں ستر فیضی کسانوں کی سہمتی ضروری تھی سرکار نے اس کلاؤز کو نئے بل میں ہٹا دیا ہے یا پھر اس کو مائل کر دیا گیا ہے نہیں نہیں نہ تو مائل کیا نہ ہٹایا یہ ضرور ہے جو پانچ اور مہتب پورن باطن تھی جس میں ڈیفنس راشتی سرکشہ سیکیورٹی جس میں انفراسٹرکچر جس میں ایسی چیزیں جو جو کومن پرپسز کی ہیں ان کو ہم نے جھوڑا ہے تیرہ ایسے بل تھے ایسے کانون تھے اس دیش کے جن پہ یہ دوہزار تیرہ کا کانون لاغو نہیں ہوتا تھا اس کا مطلب یہ تھا ان تیرہ بلوں میں اگر کوئی بھومی ادھی گرین ہوئے گی ان تیرہ ایکٹس میں تو اس بھومی ادھی گرین میں نہ تو ری سیٹلمنٹ کا پرویجن ہوگا نہ ری ہیبلیٹیشن کا ہوگا نہ جو ماب دنڈ کمپنسیشن کے معاوضے کے طے کیے گئے ہیں ان کا ہوگا ہم نے ان کو جھوڑا کیونکہ ڈیڈلائن تھی اکتس دسمبر دوہزار چودہ تک اگر ہم ان تیرہ ایک کانونوں کو اس کے ساتھ نہیں جھوڑیں گے تو ان کو آزادی ہوگی اس میں میٹرو کے لیے بھومی ادھی گرین کرنا اس میں نیول جو بیس ہیں ان کے لیے بھومی ادھی گرین کرنا اس میں ڈیفنس انسٹالیشن کے لیے بھومی ادھی گرین کرنا ریلوے کے لیے بھومی ادھی گرین کرنا ان پہ کوئی نہیں تھا تو ہم نے اس میں جھوڑ کے کسانوں کے حیطوں کو سرکشت کیا ہے اور اسی لیے جو کنسنٹ کلاؤز کی جو بات ہے اس میں جو آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جو پرائیویٹ کسی کی کوئی بھومی ادھی گرین ہوگی پرائیویٹ کمپنی کے لیے یا پرائیویٹ سنسطہ اس میں وہی ستر اور اسی پرسنٹ کا سہمتی کا ہے اس کو نہیں ہم نے چھڑا ہے آپ کہیں گے جو سرکاری میں کہوں کہ ایک وکاس کے لیے جو سرکاری سسٹم ڈیولوک کیا جائے گا اس کے لیے کنسنٹ ضرورت نہیں ہوگی اگر کوئی پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے کام ہو رہا ہے کیا وہاں پر وہ لاغو ہوگا کنسنٹ پرائیویٹ پارٹنرشپ اور بلکل ایکسکلوسیولی پرائیویٹ ہم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ایک اس میں جو شنشوڈن کیا ہے پہلے پرائیویٹ کمپنی شبد کا استعمال کیا تھا دوہزار تیرہ کے ایکٹ میں ہم نے اس کی پریبھاشہ کو بدلا ہم نے پرائیویٹ اینٹیٹی شبد کا استعمال کیا تاکہ اس کا لاب کوئی دوسرے جیسے کسی نے ٹرسٹ بنا دیا تو اس کا لاب اٹھا لیں گے وہ کیونکہ پرائیویٹ کمپنی تو نہیں نا ٹرسٹ سوسائٹی بھی نہیں ہے تو ان کو سب کو ملایا اس میں تو اس پہ بھی بہت لوگوں کے اتراز تھا لیکن جب بات سمجھائی گئی تو بی جے ڈی وی ہے اور دوسری جو پارٹیاں ہیں انہوں نے اس بات کو سمجھا اور کہا کہ بلکل یہ کسان کے ہیٹ میں ہے اور ہونا چاہیے دوسری ایک اور آرو پر آتا ہوں وہ ہے کہ دوہزار تیرہ کے قانون میں اس طرح کا پرافدانہ تھا کہ اگر پانچ سال تک کسی زمین کا یا تو محافظہ نہ ملا یا پھر اس پہ اگر کام شروع نہیں ہوتا ہو تو وہ زمین واپس کسانوں کے پاس جانے کا ایک راستہ کھلتا تھا آرو پیئے ہے آپ کی سرکار پر کہ آپ نے اس راستے کو بند کر دیا ہے کیا واقعی اس میں سچائی ہے دیکھیں دوہزار تیرہ کے ایکٹ میں سیکشن چوبیس دو میں یہ تھا کہ جو بھومی عدیگرین ہوئی ہے کسی کام کے لیے اور وہ کام شروع نہیں ہو سکا کسی وجہ سے تو پانچ سال کے بعد وہ یا تو لینڈ بینک میں چلی جائے گی یا کسان کو واپس مک جائے گی اس میں جو شنشودن کیا گیا ہے وہ صرف اتنا کیا گیا ہے کہ دیکھیں میں میری دس اکڑ زمین کا بھومی عدیگرین ہوا چار سال تک تو اس پہ کام بھی نہیں شروع ہوا اور میں نے بھی کچھ نہیں کیا چار سال کے بعد میں نے عدالت میں جا کے سٹے آرڈر لے لیا یا انجنکشن لے لیا اور وہ سٹے آرڈر میرا چھ سال تک چلتا رہا تو میں یہ کہوں گا کہ جی دس سال ہو گئے اب میرے کو بھومی واپس دو تو ہم نے یہ کہا کہ جو عدالت کا جس میں سٹے ہے اس اس سمیہ سیما کو گھٹا کے اگر پانچ سال بنتے ہیں تو اس کا حق بنتا ہے ادروائز تو اب جس کو کام شروع کرنا ہے وہ اس کو تو ایک دم یہ کہا جائے گا نہیں بھئی آپ نہیں شروع کر سکتے کیونکہ اس میں تو عدالت کسٹے ہیں تو یہ اس اس کلاؤز میں ہم نے صرف اتنی پریورتن کیا ہے کہ عدالت میں اگر کوئی اڑچن ہے یا عدالت کی اور سے کوئی کاروائی تو اس کو سمسیوں میں نہ جوڑا جائے لیکن جو عدیگرین ہے وہ کسی کام کے لیے آج آپ کو کوئی نہر نکالنی ہے سارے علاقے کی سہمتی ہے اور کوئی دو آدمی سٹے لے کے بیٹھ جائیں تو جو کسان کو چھ سال تک اٹکا کے رکھیں گے اس سٹے کی وجہ سے اس کے سارے لاب کو آپ نے چھین لیا تو ہم ہر آدمی کا عدھکار ہے یہ کہ وہ ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے ہر آدمی کا عدھکار ہے وہ سپریم کورٹ کا درازہ کھڑکڑا سکتا ہے ان عدھکاروں کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا یہ تو میں نے وہی کہا کہ صرف پرچار مٹھا پرچار کرنے کے لیے کچھ کریں اور ہم نے جو اب نئی امینڈمنٹ آئی ہے اس میں ہم نے آثورٹی جو ڈی ایم جس کو بولتے ہیں یا ڈی سی بولتے ہیں اس کی ایک آثورٹی قائم کی ہے وہاں آپ اپنے اوبجیکشن فائل کر سکتے ہیں وہ ایک ایک قسم سے ایک آپ کا جریہ ہے اپنے گریونس کو ریڈریس کرنے کا اس کے بعد آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں ہائی کورٹ نہیں تو سپریم کورٹ جا سکتے ہیں عدالت یہاں پر ایک چھوڑا سمہ بریک لوں گا لیکن بریک کے اس پار لگاتار ترکش میں کئی اور تیر کئی اور سوال جن کے سیدھے جواب سنیں گے منتری جی سے اور سمجھنے کی کوشش ہوگی کہ اصل میں اس بل کو لے کر جو کی ادھیادیش ہے اسے سرکار آگے صدن کی موہر کیسے لگوائے گی بریک کے اس پار بریک کے بعد آپ کا فرض سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کارکم ترکش اور آج ہم باتشید کر رہے ہیں کینڈری منتری چودری ویرنسنگی سے پرنس جی جو ایک اور آروپ ہے وہ ہے توشل اسسمنٹ کلاوس کو لے کر ویپکش یہ کہہ رہا ہے اور تمام جو سنگٹھے نے وہ بھی اس طرح دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں ایک بڑا بدلاؤ ایک بڑی چھاڑ کی گئی ہے جس کے چلتے پنرواز اور کسانوں کے حد اس طریقے سے سیکیور نہیں ہوتے جیسے پہلے تھے دیکھیں اگر کوئی سنشودھن کو ٹھیک طریقے سے دیکھے پڑھے اور پہلا جو ایکٹ ہے اس کو بھی پڑھے تو پتہ لگے گا کہ سوشل امپیکٹ کا جو کلاوس ہے سیکشن ہے یا فوڈ سیکیورٹی ہے وہ راجہ سرکاروں پہ چھوڑ دی گئی ہے اپروپریٹ گورنمنٹ کین ٹیک ڈیسیجن ویدھر ٹو اپلائی دوز سیکشن اور نوٹ تو اس میں ہمارا بلکل سپشت یہ ہے کہ اگر کسی سرکار کو سوشل سیکیورٹی کلاوس کو رکھنا ہے فوڈ سیکیورٹی کلاوس کو رکھنا ہے تو وہ رکھے اس میں پراودھان ہے لیکن حاصل پت بات یہ ہے کہ جو راجے آج اس چیز کی وقالت کر رہے ہیں جو ان راجیوں میں جو سرکاریں ہیں نون انڈیا کی سرکاریں وہ جو جس بات کو لے کے کر رہی ہیں بات وہ سارے کی ساری پچھلے سال جون کے مہینے میں چونتیس راجیوں میں سے بتیس راجے اور یورین ٹیرٹریز نے میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ اگر یہی قانون چلتا رہے گا تو جو عدی گرن کی پرکریہ ہے وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتی اس لیے ہم آپ سے پراتھنا کرتے ہیں کہ اس قانون میں عطی شگر سنچودن کیے جائیں اور خاص بات یہ ہے کہ مہاراشتر میں کانگریس کی سرکار تھی ہریانہ میں کانگریس کی سرکار تھی کیرلا میں کانگریس کی سرکار تھی سب ان سرکاروں نے بھی ایک مت سے یہ کہا تھا کہ کنسنٹ کلاس کی کوئی ضرورت نہیں سوشل سیکیورٹی کے کلاس کو دیکھ لیجئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ایسا ہے راج سرکار نے سوشل سیکیورٹی کلاس کو if they want to do away with that کر لیں اور اگر رکھنا ہے تو رکھیں تو ان میں ان کو پوری سوہ تنترتہ ہے اس میں تو بحث کرنے کا مددہ ہی نہیں ہے کچھ بھی تو کیا یہ کہا جائے کہ راج سرکاروں کے آگرے پر آپ کی سرکار نے اس میں بدلاؤ کیا ایک وکلپ دیا کہ اگر آپ چاہیں تو اسے لاغو کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اسے چھوڑ سکتے ہیں لیکن پھر اس کے باوجود آپ مشانے پر آپ لوگ کیوں ہیں پھر دیکھئے کیونکہ یہ concurrent list کا سبجیکٹ ہے concurrent list میں یہ صاف ہے کہ راج سرکاریں بھی جو وشہ concurrent list میں ہوں گے ان پہ قانون بنا سکتی ہے اور کندر سرکار بھی بنا سکتی ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارا کیونکہ ہمارے قانون کو ایک موڈل ایکٹ کی طرح دیکھا جاتا ہے تو یہ یہ شروع کا پراہ دھان ہے کہ راج سرکاریں چاہے تو رکھیں social clause کو نہیں رکھیں مت رکھو اور دوسرا ایک اور جو میں تھوڑا سا clarity چاہوں گا اس پر کیا واقعی پہلے کے بل میں اس قانون میں جو سنچت بھومی تھی اس کو ادگرہن سے دھون رکھا گیا تھا بہت ہی پریشتیوں میں اس کو شامل کرنے کی بات تھی اور کیا اس آپ کے نئے قانون میں ایسا نہیں ہے کیا سنچت بھومی جو ہے وہ اب دائرے میں آ جاتی ہے دیکھئے اس میں یہ تھا اگر صحیح آپ اس کی بیاکیا کریں تو جو multi crop جس میں بہت فصلی جو زمینیں ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ادگرین سے باہر رکھا جائے اور اگر کرنی ہے تو under special circumstances وشیش پرستیتی میں ان کو آپ ادگرین کی سوچ سکتے ہیں ورنہ نہیں اور یہ بات صحیح ہے کیونکہ خادیان بھی ایک چیز ہے دیش کے لیے اور آپ تو جانتے ہیں کہ پنجاب ہریانہ ویسٹن یوپی یہ کچھ ایسے پردیش ہیں جو دیش کے خادیانوں میں ستر پرتیشت سے زیادہ اپنا ایسا جوٹاتے ہیں اور میں بھی اس بات کا پکشتر ہوں کہ ایسی بھومی کو یہ وچارنی ہے کہ ایسی بھومی کو ہم ادگرین کرنے سے پہلے سوچیں اور اسی لیے ہم نے یہ پرادھان ہے آپ اگر جو amendment کی ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک کوشش کی جائے گی کہ جو اس قسم کی بھومی ہیں اس کے علاوہ جو ویسٹ لینڈ ہے یا uncultivable جہاں ہٹی ہوتی نہیں ان کو پرادھمکتہ دی جائے ادگرین میں تاکہ کھیتی کی جو بھومی ہے اس کو اس کا ادگرین نہ ہو کیونکہ کئی راجوں نے لیکن لیکن آپ کہیں سڑک بناتے ہیں کہیں آپ کوئی نہر یا رجبہ لے کے آتے ہیں وہاں تو کسان خود چاہتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر دس اکڑ بھومی میں رجبہ جاتا ہے وہ پانسو اکڑ کو سنچت کرے گا تو اس کو لاب ہے اسی طرح سڑک کی کنیکٹیوٹی اس کو پرادھمکتہ دیتا ہے آج گاؤں کے کسان کو یہ بھی ہے کہ اپنے بیٹے بیٹی کو پڑھانے کے لیے میرے گاؤں میں سکول ہونا ضروری ہے اس کے لیے بھی تیار ہے وہ اور لیکن پھر بھی ہم نے پرادھان رکھا ہے کہ ونواسی جو شیطر ہیں ان میں وہاں کی جو گرام پنچائت ہے یا جو ویلیج کومنیٹی ہے اس کی صلاح کے بغیر آپ بھومی آدھی گرین نہیں کر سکتے شیڈول جو ایریاز ہیں اور اسی پرکار سے میں بلکہ آپ کے مادھیم سے کسان جو ورگ ہے اس کو آشوست کرنا چاہتا ہوں اس بات کے لیے کہ ان سارے معاملوں میں ان کو وشواس میں لے کے ہوگا سب کچھ ہم صاف کر چکے ہیں کہ آتی ضروری ستھی میں کہیں ایسا اگر آدھی گرین ہوتا ہے تو وہ الگ بات ہے ورنہ ہماری یہ منشاہ ہے کہ جو بھومی کرشی یوگے نہیں ہیں جس پہ کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا کبھی کسی نے پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی یا جو بھومی ویس لینڈ ہیں ان کو پہلے دیکھا جائے گا کوشش یہ ہوگی کہ انہی کادی گرین ہو کیونکہ کئی راجوں کیور سے یہ بحث چلی اور ایک بیان بھی آئے کہ ہمارے راجوں میں بنجر بھومی پڑی ہے اور ہم کین سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم سے اس زمین کو لے کر اس کا جو بھی استعمال کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے سنچید بھومی یا بہو فسلی بھومی کو چھوڑ کر کیا اس طرف کوئی کن سرکار قدم اٹھانے جا رہی میں نے بتا دیا آپ کو یہ پروویجن ہے اس کو ہم نے نہیں چھڑا دیکھیں بات تو یہ کہ جو چار چیزیں پانچ چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں دیفنس سیکیورٹی انفرا سٹرکچر روڈ اس طرح کی اور ہاؤزنگ فور پور گریب آدمیوں کے لیے مکان یہ جو افورڈیول ہاؤزنگ انڈسٹل کاریڈور انڈسٹل کاریڈور پہ بھی بڑا شور مچا دو ہی پوائنٹ ہیں ایک تو اسمارٹ سٹی کو لے کر پرائیویٹ لوگوں کو دینے کے ایک طریقہ ہو سبتر دوسرا انڈسٹل کاریڈور تو یہ دیکھئے آپ ایک میں تو یو پی سرکار بہت اس بات کی چرچہ کرتی تھی کہ جو بھی ایکنومک گروت ہو آرثک وکاس وہ انکلوسیو ہونا چاہیے وہ ایک جگہ سیمت نہیں ہونا چاہیے وہ دور تک جائے ریموٹ دور گامی جو شیطر ہیں گاؤں کے وہاں تک وہ وکاس جائے اس کی جھلک یہ جو انڈسٹل کاریڈور ہے ایک سڑک کے ساتھ اگر آپ ڈلی سے سو کلومیٹر پہ کوئی انڈسٹل کاریڈور ستھاپت کرتے ہو تو وہ اس علاقے کے وقاس میں بہت بڑی سہتہ ہوئے گی اور ہم نے اس کیوں بھی پریبھاشت کر دیا ہے کہ اس انڈسٹل کاریڈور کو صرف سرکاری طور پہ سرکاری کام کے لیے یا سرکار کی کوئی کارپوریشن وہ ادھگرین کریں گے کسی پرائیویٹ نہیں کریں گے اور اس کی پرید ہی بھی ہوگی کہ ایک کلومیٹر سڑک سے ادھر ایک کلومیٹر ادھر تو انڈسٹل کاریڈور کو پورے طور پہ پر 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 بھاشت کیا گیا ہے اور اس میں سرکاری طور پہ بھومی ادھگرین سرکار کے لیے ہوگی کسی پرائیویٹ لین ہوگی اب سوال یہ اڑتا ہے چھواری صاحب کی جس طریقے کے بدلاؤ ہیں اور جس طریقے کی ویروت کی راجنی دیکھ رہی ہے سنسط سے اس بل کو کیسے آپ پاس کرائیں کی موہر لگے دیکھئے یہ تھا میں نے آپ کو پہلے بھی کہ ایسا نہیں لگتا تھا کہ انشورنس بل پہ کوئی ویروت کم ہوئے گا لیکن جب یہ بات محسوس کی ویروت پکش نے دیش ہٹ میں یہ فیصلہ کیا اسی طریقے سے کانگریس نے بھی تو آج ہم کس موہ سے یہ کہیں گے کہ اس کو نہ کرو پاس اس پرکار سے کول بل پہ مینر اور مائنز بل پہ جو سہمتی بنی ہے وہ ویبھن راجنیتک دلوں نے اس چیز کو ٹھیک مان کے جب راجنیتک دلوں نے اس دیکھا پراروپ شنشو گیا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اگر راجنیتک پہلو سے کوئی دیکھے گا تو شاید ہمارا سورتھن نہ کرے ورنہ یہ دیش ہٹ کے لیے ہے اور دیش ہٹ کا مطلب یہ کہ اگر کسان کا ہٹ ہے تو دیش کا ہٹ ہے اور میں تو اپنے کسان بھائیوں کو آشوست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاتھ سے اور ہمارے کرم سے ہم کسی کسان کو اس بات کے لیے ہم دوشی نہیں اپنے آپ کو ٹھہرا سکتے کہ ہم نے ان کے ورود میں کچھ کیا ہے جو بھی شنشودن ہوں گے کسان ہتمیں ہوں گے اور کسان ہتمیں ہوں گے دیش ہتمیں ہوں گے اور وقاس ہمارا اور دیش کا اور دیش واسیوں کا اور راج نتک دلوں کا کرتب ہے ایک آخری سوال چوری صاحب کیا اس بل کو پاس کرانے کے لیے سرکار جوائن سیشن کی طرف بھی بڑھ سکتی ہے کیونکہ راج سب ہمیں بہمت نہیں یہ سب کو پتا ہے اور اس ادھی دیش کو دوبارہ راغو کرنے کے سترہ آو سان کیا گیا کیا اس وکل پر بھی سرکار بڑھ سکتی ہے اگر وپاکش اپنی بات پر آڑا رہتا ہے یہ تو ابھی ان سبارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن ایک بات تو سپشت ہے کہ راجی سب کو پر روک کر دیا سترہ آو سان ہو گیا ہمیں پانچ تارک سے پہلے ری آرڈیننس دوبارہ سے آرڈیننس لے کے آنا ہے اور جو سجھاؤ اور جو شنشودھن ہم نے لوگ سب ہمیں سجھائے تھے بل کے علاوہ ان شنشودھنوں کو بھی ساتھ لے کے ہم آرڈیننس لے کے آئیں گے اور مجھے لگتا ہے آرڈیننس آنے کے بعد سارے جو صدس ہیں گم بھیرتا سے اس بات کو سمجھیں گے کہ ہم نے بہت سے سنستھاؤں کے بہت سے سنگٹھنوں کے بہت سے راجنیت دلوں کے راجنیت آن کے وچاروں کو سماہت کیا ہے اور ایک ایسا آرڈیننس ہے جس سے یہ لگے گا کہ بل کی جو سار تھکتا ہے وہ مہت پورن ہے دیش کے لئے مہت پورن ہم سے بات شکریہ بہت شکریہ آپ کا دھنیوار تو ترکش کے آج کارکم میں فیلحال اتنا ہی آپ بنے رہی راست بھا ٹی وی کے سار